بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوٹھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم سٹرین today week number 12 and video number 2 we are starting and today we discuss the pattern of the examination paper and also the contents and also the papers describe all the chapters how to paper appear to you okay دیکھتے ہیں دیکھیں class 6 ہماری maximum marks ہمارے paper کے جو ہیں وہ 90 ہوں گے ٹھیک ہے اس میں سے section A جو ہوگا ہمارا وہ 60 marks کا ہوگا 60 marks کے اندر ہمارے پاس distribution کس طریقے سے marks کی وہ زیادہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ کے بعد question number 1 آئے گا question number 1 میں ہمارے پاس mcqs ہوں گے 30 mcqs ہوں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس 30 mcqs ہوں گے جس کو آپ نے 30 کے 30 پورے solve کرنے اور یہ 1 mark کا 1 mcq ہوگا ٹھیک ہے نا اسے 30 marks کے 30 mcqs آپ نے پورے solve کرنے اور یہ آپ کا question number 1 ہے اس کا time آپ کو معلوم ہے کہ 1 hour کا duration ملتا ہے اس کے اندر آپ نے 30 mcqs complete کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس second question پہ آتے ہیں second question کے دو part a and b ہمارے activity کے اوپر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے activity سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اس کسیم کے question جس کے اندر آپ کو کچھ activity work دیا جائے جو کہ book کے آپ کو پتا ہے diagrams میں سے ہوگا میں نے جیسے پیشلی کلاس میں بھی آپ کے ساتھ discuss کیا تھا کہ آپ نے تمام chapters کے اندر جتنی بھی ہمارے پار diagram ہوتی ہیں ان کو آپ concern کرنا ہے اس کو زیادہ طریقے سے یاد کرنا اس کی labeling یاد کرنی وہ تمام چیزیں ہماری activity work کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی chapter میں سے آپ کے پاس diagram آجائے figure figure آجائے اور اس کے اوپر لیبلن کرنی ہوگی یا اس سے متعلق آپ سے related questions کیے گئے ہوں گے جو کے آنسر آپ نے کرنے ہوگی تو وہ بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ activity کے اندر 5 آپ کے پاس blank آجائیں اس picture کی اور آپ نے لیبلنگ کرنی ہوگی تو 5 pictures کی blank کی آپ نے لیبلنگ کرنی ہوگی activity آپ کے پاس آسکتی اب وہ کون سی ہے وہ آپ میں دیکھنا ہے میں آپ کو مزید بک میں بھی دکھا دوں گا اس بھی بھی figure آپ کو دے دی جائے گی اس سے related آپ نے کیا کرنا ہے tools کے بارے میں بتانا ہوگا ان کے names لکھنے ہوگی یا names کے ساتھ description بھی لکھنی ہوگی کچھ diagrams ایسی بھی ہیں جس کے اندر آپ نے tools کے name بھی لکھنے ہے اور ساتھ اس اندر ہمارے پاس پہلا question 3 a label the picture ہے یہ بھی activity work کے طور پر یہ لیکن اس کے اندر picture کے اندر یہ ہوگا کہ آپ اس کے اندر کچھ draw کرنے کے لئے بھی سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کچھ پارٹ جو وہ missing ہو آپ draw کرنے کے لئے آپ کے پاس آج جائے گی آپ نے اس کو draw کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے کیونکہ ایک question لازمی shortcut keys کے طور پر میں نے دیا ہوا ہے جو کہ آپ کے پاس سے ٹھیک ہے تو آپ نے آخر میں جو page میں دیا ہو ہے shortcut keys وہ یاد کرنی ہے لازمی اس کے بعد یہ ہمارا section a ہمارا یہاں پر complete ہو یاد ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں section b کی طرف یہ ہمارے پاس question number 4 ہے question number 4 اصل میں ہمارے short questions کے اوپر بیس کرتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا جو application based questions ہوتے ہیں وہ short questions ہوتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کچھ questions کی one word answer ہے اور کچھ one line answer ہے ٹھیک نا یہ زیادہ بڑے answers نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر بھی question number 4 میں 7 two mask ہے ٹھیک ہے ہر question آپ کے پاس two mask ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس question number 4 جو ہے اس total mask 10 ہے یعنی آپ 5 questions solve کریں ہر question 2 mask ہے اور اس طرح سے question number 4 میں سے 5 question کے answer کریں تو آپ کے پاس 10 marks اس کے بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگے چلتے ہیں ہمارے پاس long questions کا section شروع ہوتا ہے section c جس کے اندر آپ کے پاس تمام questions جو اندہ لیب سے لئے گئے کلیر بتا دوں آپ کو تمام questions اندہ لیب سے لئے گئے تین ہوئے ہیں جو آپ کے پاس contents میں موجود ہیں وہ ہی آئیں گے out of syllabus کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے 5A اور 5B دو پارٹ 5A جو ہے وہ question 8 marks کرتا ہے اور 5B 7 marks کرتا ہے اس طرح A اور B part نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں سے زیادہ long question ہے تو اس کا مقصر یہ کہ اس کے اندر آپ نے وہ questions دیکھنا ہے جو زیادہ long ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس in the lab میں total 4 5 questions ہی کروائے گئے ہیں ان میں سے آپ نے total 3 questions میں آپ کے chepters کرنے اس کے اندر ہمارے پاس دو chapter 6 جو تھا basic of ms small basic اس کو اور unit number 7 جو تھا ہمارے دا internet as a post office یہ دونوں chapters کو ہم نے اس کے دیا یعنی ہٹا دیا اس لئے بس سے اب ہمارے پاس صرف 3 chapters رہ گئے دونوں terms کو ملا گئے 5 chapters تھے ہمارے پاس لیکن اب ہمارے پاس 3 chapters رہ گئے کون کون سے رہ گئے ہیں unit number 8 introduction to flash cs3 یہ پہلا chapter ہو گیا ہمارا final term جس کے paper سے related ہے اور unit number 9 ہے جس کے اندر آپ کو معلوم ہے یہ بھی flash related ہے more more commands in flash cs3 تو اس کے بعد میں ہمارے پاس last chapter رہے unit number 10 ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس projects ہیں کچھ جو flash کے اندر ہم نے بنائے تو اس طرح سے total ہمارا جو سلیو depend کرتا ہے یا یہ سمجھ لیں کہ final term جو ہماری depend کرتی ہے وہ flash cs3 کے topic پر کرتی ہے جو چیزیں flash cs3 سے related نہیں تھی وہ پچھلے chapters میں تھی تو ہم نے skip کر دی ہٹا دی ہیں اس طرح سے چپٹر نمبر ہمارا 6 تھا جو کہ ہمارے پاس mid term کے اندر موجود تھا ٹھیک ہے لیکن اب یہ چپٹر ہمارا ختم کر دیا گیا ہے اس چپٹر سے کچھ نہیں آئے گا آپ نے اس کی تیاری نہیں کرنی ہے اس طرح سے چپٹر نمبر سیون سا ہمارا دا انٹرنیٹ اس کو بھی اس کپ کر دیا گیا یہ بھی ختم ہو گیا یہ بھی آپ کے پاس exam میں اب نہیں آئے گا آپ نے تیاری کرنی ہے چپٹر نمبر 8 سے تیاری کرنی ہے جس کے اندر انٹرڈکشن تو فلیش سی ایس 3 ہے یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پچھلی ویڈیو animated short ویڈیو بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم کچھ presentation تیار کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس مختلف pictures کو move کرنا مختلف text کو move کرنا اور اس کے بارے میں ہم نے discuss کیا تھا اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ دیکھیں فلیش کی جو فرس سکرین ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جیسے کہ کوئی بھی ڈائیگرام آپ کے پاس آ سکتی ہے چیپٹر میں سے اس کے اندر آپ کو لیبلنگ کرنی ہوگی یہ 5 چیزیں آپ کے پاس لیبلنگ کرنے موجود ہیں ہو سکتا ہے یہ ڈائیگرام آپ کے پاس آج ہے تو آپ نے جیسے یہاں بھی لکھا ہے اس کے بارے میں ایرو لگا ہے اور لکھا ہے ٹائم لائن اب ٹائم لائن کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی یہ لیبلنگ کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے تو آپ ڈسکرپشن بھی exam میں لازمی لکھیں گے ٹھیک ہے جیسے اب یہ والا ٹول ہے آپ دیکھیں یہاں پر اس میں یہ دیکھئے آپ یہاں پر آپ کے پاس یہ 12345 ہیٹ دیئے ہوئے اب اس کے اندر تمام کے بارے میں ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے اور ان ٹول کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جیسے ہینڈ ٹول لکھا ہو ہے تو ہینڈ ٹول helps to navigate the content of the stage آفٹر zoom in ٹھیک نا zoom in کرنے کے بعد میں یہ content کو move کرنے کے لئے کام آتا ہے اس طرح کلاس میں بھی fast forward word جو ہیں fast forward word جو ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک نا fast forward word میں ہمارے پاس لکھا ہے control f3 control f3 کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے لکھا ہے property inspector open ہو جاتا ہے تو آپ سے یہ پوچھا جاسکتا ہے write the shortcut keys of property inspector تو آپ نے control plus f3 لکھنا پڑے گا یہ shortcut keys ساری آپ chapters میں جو آ رہی ہیں یہ important ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس book کے last میں بھی کچھ shortcut keys دی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کے next page پر آجاتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دو جو ہیں fast forward words موجود ہیں جس کے لکھا شو grid کے لئے ہم control plus comma button دبا دیں گے اور show hide ruler کے لئے control shift alter کا button دبائیں یعنی 3 button ایک ساتھ دبائیں گے roller hide show ہو ctrl j دبائیں یہ in the flash کی shortcut keys نگی یاد رکھے گا یہ flash software کے اندر آپ apply کریں گے اس کو چھیک اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک diagram ہو جیدے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی لیبلنگ کی گئی ہے جس کے document properties dialog box جس طریقے س 8.7 figure میں دیا ہو ہے کہ document جب ہم کوئی open کرتے ہیں تو اس کی property set کرنی پڑتی ہے ہمیں کہ اس کی length کتنی ہوگی اس کی width کتنی ہوگی اور اس کے کرتے ہیں تو اس طرح سے dialogue box آپ کے پاس آ سکتا ہے اس کی labeling کرنے کے ساتھ آپ description بھی لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس table 8.1 جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ہم کیا تو اس کے اندر ہم نے کلک the object یعنی stroke fill یا text block کو ہمیں select کرنا پڑے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کلک کرنا پڑے گا object پہ connecting lines کلک لائنز کلک لائنز کو اگر ہمیں کنیک کرنا پڑے گا تو کیا کریں گے اس کے لئے دبل click one of the line ان دونوں line میں سے کسی ایک پہ double click کرنا پڑے گا تو اس طرح سے ہمیں جو بھی چیز یہاں پر کرنے کے لئے دی کرنے اس میں سے آپ کے mcq بنے ہیں کلیر بتا دوں تمام تین وں چپٹرز کے اندر جتنے بھی ٹریکی ٹرم اور میموری بائٹس ہیں اس میں سے آپ کے mcq create کرنے ہیں اس کو ignore مت کیجئے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو میں نے سمجھ جس میں آپ دیکھ سکتے کہ observe the dialogue box and show the right answer dialogue box کو دیکھئے اور سامنے دیئے گئے questions کے صحیح answer دیجئے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جب class میں کیا تھے تو یہ one word answer ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس question short answers کے طور پر آ سکتے آپ نے short answers اس کے دینے ہوتے ہیں تو ان تمام questions کو جو بھی application based questions ہوتے ہیں ان کو آپ نے consider کرنا ہے اس اچھی qur پہ کر بھائے تھے آپ لوگ نے copy میں class میں ہی physical class میں کر کے دکھا مجھے تو ان answers کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے ان mcq کو ignore نہیں کرنا ہے جو copy میں بک میں شروع میں دیے ہو ہیں already objective type questions جو بک میں دیے ہوئے ہیں وہ included ہیں اس کے علاوہ بھی 30 تو نہیں ہے یہ مشکل سے 15 ہوں گے مزید 15 mcq جو ہیں وہ ہمارے وہ اس طرح کے questions میں سے بنے ہیں جو کے memory bytes یا ان چیزوں میں سے آپ کو بتائیں میں نے کے یاد کرنے اس کے بعد ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 9 پر ہمارے چیپٹر نمبر 9 جو ہمارا چیپٹر 9 میں ہمارے پاس دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس نیو چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی پیشلے چیپٹر میں ٹیکس کے اوپر کام کیا تا ٹوٹل کام ہمارا ٹیکس کے اوپر ہوا تھا کہ ٹیکس کو کس طریقے سے ہم اپنی فیبریکیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیپٹر تھا اس کے اندر ہم نے مختلف شیپس کے اوپر کام کیا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کوئی سرکل بناتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ڈراؤ گا اور سرکل کی ہم نے کچھ پروپرٹیز دیکھ نہیں جیسے سٹروک کس چیز کو کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو سمجھا تھا کہ سرکل کی جو باؤنڈریز ہوتی ہوتی ہے اس کو ہم سٹروک کہتے ہیں جب اس کے اندر کلر جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم فیل کہتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے آگے کیا دیکھا تھا ہم نے آگے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو ٹول ہے یہ پر وہ چیز آپ کے پاس آگئی جس کے اندر ہم نے یہ لیبلنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈائیگرام آ سکتی ہے تو اس ڈائیگرام کو بھی آپ نے کنسیدر کرنا ہے لازمی نیچے لائنز کے بارے میں بتایا تھا لائنز کی اپنے پروپرٹیز دیکھیں 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 لائنز مختلف سائز کی ہو سکتی مختلف کلرز کی ریکٹینگل ٹولز دیکھے تھے ہم نے یہاں پر ریکٹینگل ٹولز کے اندر ہم نے یہ چیز سائیگی تھی کہ ریکٹینگل ٹولز کے سب ٹولز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر ہم جا کر آویل شیف اور مختلف پولیگون کو سلیک کر سکتے ہیں ریکٹینگل ٹول کے سب مینیو کے اندر جا کر ڈراب ڈاؤن مینیو میں جا کر ہم مختلف اور مزید شیف دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر آویل اور اس کے علاوہ پولی سٹار ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پولیگون یا سٹار وغیرہ بنا سکتے ہیں پولیگون سٹار وغیرہ کے بارے مزید ہم نے ڈیٹیل میں بھی دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ تھا کہ ریکٹینگل کے اندر مزید پریمیٹیو ٹول بھی ہوتا ہے ریکٹینگل پریمیٹیو ٹول کا یہ کام ہے کہ بلکل اسکوائر ریکٹینگل جو ہوتا ہے اس کے کارنر کو راؤن اپ کرنے کے لیے اس کے کارنر کو راؤن ڈیٹیو کرنے کے لیے ہم پریمیٹیو ہوتا ہے اس طرح سے آویل کا بھی سرکل کا بھی پریمیٹیو ہوتا ہے جس طرح سے سرکل دیا ہے سرکل کو اگر ہم آویل شیپ میں لانا ہے تو ہم آویل کا پریمیٹیو ٹول استعمال کرنا جس کے ذریعے ہم سرکل کو تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور وہ آویل شیپ میں کریئٹ ہو جائے گا اب اس وقت یہ آویل شیپ ہے میرے پاس لیکن آپ کے پاس سرکل شیپ نظر آرہی ہے لیکن اگر آپ اپنی بک پیج نمبر 137 پہ دیکھیں گے تو سرکل کو ہاف سرکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے کریں گے اس کے بارے میں لیبلنگ کو دیکھا تھا اس لیبلنگ کو آپ نے دوبارہ سے دیکھ ٹول کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو اس کے سب menu کے اندر پولی سٹار ٹول ملتا ہمیں پولی سٹار ٹول کے انسپیکٹر پرپرٹی جب کھلتی ہے تو اس کے اندر ہم پاس ٹول سیٹنگ نظر آتی ہے جس کے اندر ہم پولی گون سیلیک کرتے ہیں سٹائل اور جو کہ سٹار کے کارنر کی ڈیپ کو ڈیف کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو مزید آگے سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پولی دیفت اندر ہو جائے اگر مزید اندر کریں گے تو یہ کارنر مزید شارپ ہو جائیں گے جیسے کہ میں بتایا تھا کہ اگر ہم اس سٹار کے کارنر کو ملائیں تو آپ دیکھیں گے پولی گون آپ کو نظر آئے گی اس پولی دیکھ جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے آگے گئے تھے اس کے بعد ہم نے نیکس ٹول دیکھ تھا برس ٹول دیکھ تھا برس ٹول کے اندر ہم پاس پروپرٹی سپیکٹر میں جاتے ہیں برس ٹول آپن کرنے کے بعد تو ہمیں پتہ چلتا ہے برس ٹول کے اندر برس موڈ موڈی ٹول جو ہیں وہ آپن ہو جاتے ہیں جس کے اندر A B C تین ڈائیگرام سے آپ کے پاس اس کے اندر ہم سب اوپشن ہمیں سیلیک کرنا ہوتا ہے کہ ہم برس کی تھکنیس کتنا رکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کی ٹپ کا سائز کتنا ہو یعنی بہت زیادہ تھک ہو موٹی سٹائل میں لکھے یا بہت زیادہ باری سٹائل میں لکھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں سیکن پہلے سے بنی بھی اور اب ہم اس کے اوپر برش اپلائے کر رہے تو پینٹ نورمل میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم برش اس ڈائیگرام کے اوپر مووو کرتے ہیں تو پورا کلر دائیگرام کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے اور ڈائیگرام کے آؤٹسائیڈ بورڈر سے باہر بھی یعنی سٹیج کے اوپر بھی کلر آ جاتا ہے تو یہ نورمل ہوتا ہے اگر آپ کو نورمل نہیں چاہیے آپ چاہیے کہ آپ کے پاس پینٹ فیل یعنی سیکنڈ اوپشن چاہیے آپ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ڈائیگرام کے اوپر تیسرا اوپشن ہمارے پاس ہوتا ہے پینٹ بیہائنڈ پینٹ بیہائنڈ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے یا شیپ بنائی ہے اس کی بہائنڈ پر آپ کلر فیل کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کی جو ڈائیگرام میں وہ نہیں چاہیے بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ کلر ہو جائے اور باقی چیزیں جو وہ ڈسٹر نہ ہو اسی طریقے سے ہمارے پاس چوتھا option ہے پینٹ سیلیکشن یعنی آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ پینٹ آپ کھا پر کرنا ہے یعنی انسائیڈ شیپ آپ کر سکتے یا آؤٹسائیڈ شیپ کر سکتے یہاں سے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آسٹ آپشن پینٹ انسائیڈ یعنی کوئی بھی کلوز فیگر ہوگی یعنی سرکل ہو سکتا ہے ریکٹنگل ہو سکتا سٹار ہو سکتا ہے یہ تمام کلوز شیپ ہوتی ہیں شیپ کے اندر اگر آپ انسائیڈ کو سیلیک کر لیں تو کیا ہوگا کہ اب اگر پینٹ برش کو یوز کریں تو کیا ہوگا سرک انسائیڈ آف شیپ جو پینٹ فیل اپ ہو جائے اور آپ کی باقی چیزیں ڈسراب نہیں ہوں گی یہ تمام آپ آپ کو یوز کرنے آنے چاہیے اس کے بعد ہم مزید ڈیٹیل میں آگے دیکھا تھا ہم ملٹی کلرز کو بھی اپنی شیپ میں فیل کر سکتے ہیں ملٹی کلرز کو ہم فلیش کے اندر گریڈینٹ کے نام سے جانتے ہیں گریڈینٹ فیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چار پانچ کلرز کو سلیک کر لیتے ہیں اپنی پسند کے اور ان کو مکس اپ کر ریمبو شیپ میں یا آپ بار شیپ میں اپنی ڈائیگرام کے اندر فل اپ کر سکتے ہیں یہ بھی بلکل inside outside یا جو بھی ہم نام پر اپ سکتے اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک ٹول کلرز کا جس کے اندر آپ کلر ریڈ سیلیک کرتے ہیں سی سیکنڈ کلر آپ نے یلو سیلیک کرا ہوا ہے پھر تھر کلر آپ گرین سیلیک کرا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ 5 یا 6 کلر یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ پاس ایک پیٹرن بن جائے گا اس پیٹرن کو یہاں کو سیلیک کریں گے ٹائپ آف گریڈین کس ٹائپ کا ہو یعنی یہاں پر ایک دو تین چار پانچ آپ پانچ ٹائپ موجود ہیں جو اس ٹائل آپ سیلیک کر نا چاہیں وہ یہاں سے لے کر اور اس کو پھر شیپ پر کلک کر دیں گے اس طرح سے آپ ملٹی کلرز بھی اپنی شیپ کے اندر فل اپ کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے مختلف مختلف style میں آپ create کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے practice time میں دیکھا تھا کہ rectangle tool property inspector line tool brush tool اور ان تمام چیزوں کو آپ نے باری use کرنا ہے اور اس کے سے کرنا ہے اس کے بارے میں practice time میں بتایا ہوا تھا یہ آپ کو گھر پر practice کرنا تھا جو کے پورا آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے آپ کے پاس چیزیں وہی آگئی دوبارہ سے tricky terms ہمارے پاس کیا ہیں وہ آپ نے دیکھ نی ہے اور اس کے علاوہ memory bytes کو دیکھ نا ہے اس کے بعد ہمارے پاس memory bytes میں خاص کر یہ دیکھ لیجی ان تمام چیزوں میں جتنی بھی memory bytes ہیں اس chapter کے خاص کر last والے کے یہ بہت important mcqs کے حوالے سے یہاں سے آپ mcqs بہت سارے بن سکتے ہیں آپ نے ان کو دیکھ رہا ہے اور جو question exercise میں شروع ہو رہے ہیں mcqs وہ تو آپ نے کر نہیں ہے لازمی اس کے بعد آگے چلتے ہیں chapter کے اندر a b c d یہ ہوئے تھے جس کے اندر ہم نے e questions کو چھوڑ دیا تھا میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس ہسنین ہیں انہوں نے participate کیا ہے پینٹنگ کے کمپٹیشن میں انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر اور وہاں پر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی پریزنٹیشن بنائے تو انہوں نے ایک برڈ کو فلائی کرتے وے دکھا ہے مختلف تین کلر کے برڈ لیا انہوں نے ان کو فلائی کر دکھا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کو پورے سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پروجیک کو کرنے میں اس کی مدد کرنی ہے تو یہ تمام آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کو آپ نے پوائنٹ پر پر رمیموریز کرنا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پھر سے آئیں ان کو دیکھ لیجئے گا لازمی تو پر creating symbol اب symbol creating کرنے کے لیے convert drawing into symbol میں آپ کو بتائے drawing کو symbol میں convert کرنا پڑتا ہے تا کہ ہم اس کو اپنے stage پر رکھ سکیں اگر ہمارے پر drawing کوئی drawing چاہے وہ کوئی آپ کی figure ہو یا کوئی picture ہو ٹھیک کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے symbol میں convert کرنا پڑتا ہے جب symbol میں convert ہو جاتے ہیں تو input ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی diagram آپ کے پاس موجود ہے اس کو multi times اگر input کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو drag and drop کرتے جائیں گے stage پر اور multi times آپ پاس appear ہو جائے گا اور اس کے اوپر animate کر سکتے ہیں timeline کے بارے میں بھی آپ سے ہم نے discuss کیا تھا timeline اس کے انیمیشن کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر timeline موجود ہے ٹھیک ہے یہ timeline ہے اس timeline میں مختلف چیزیں آپ کو بتائیں تھی جو جو ریڈ کلر ریکٹ اگل ہوتا ہے اس کو play head کہتے جب ہم کسی بھی timeline کو play ہے اور frames کو read کرتا ہے جیسا کہ آپ کے پاس head کا مطلب یہ کہ head جو وہ اوپر سے read کرتا جائے گا اور وہ frame پر موجود ہے وہ frame آپ کی screen پر آرہ ہوگا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ کلاس میں بھی میں نے اس کا demonstrate کیا تھا کہ اگر ہم کسی copy کے page پر مختلف pictures بنا لیں اور ان کو ایک ساتھ تیزی سے جب اس کے بعد وہ آگے move ہو جاتا ہے second frame پر اور current frame جو ہے اس وقت head کون سے frame پر موجود ہے frame number 5 پر موجود ہے اس time line ان تمام چیزوں کو ہم نے discuss کیا تھا اس کے بعد ہم نے frame and key frame کے بارے میں پڑھا تھا frame and key frame frame and key frame کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس black dot جو ہوتا ہے ہماری timeline کے اوپر آرہ ہوتا ہے اس black dot کو ہم key frame کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ پر اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ پر ایک key frame موجود ہے جو کہ black dot ہے اور starting میں frame number 1 پہ frame 10 پہ black dot لگا ہے جو key frame 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 کا کام کیا ہوتا ہے یہ ایک نئے article کو شروع کر رہا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے یہاں سے new animation پہ apply کی ہے تاکہ ہمیں اگر یہ ڈھونڈ ہو کہ ہماری new animation کہاں سے start ہوئی ہے تو ہماری key frame اس معاملے میں help کرتا ہے اور key frame پر جا کر ہم click کر کے اور یہ معلوم برسکتے کہ یہاں سے ہماری نئی animation start ہو رہی ہے تو key frame اور frame کی shortcut keys موجود ہیں insert frame f5 سے آئے گا اور inserting a key frame f6 سے آئے گا یہ shortcut keys ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے جو کہ fast forward میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ پر دیکھیں ہمارے پاس کسی بھی frame کو ہمیں delete کرنا ہے یا وہاں سے remove کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے ہم select the frame on the timeline پر اس frame click کر دیں گے اس frame number پر اور اس کے بعد right click کریں گے اس frame پر اور پھر ایک ہمارے پاس drop down menu open ہو جائے گی اور remove frame پر click کر دیں گے اس movie کے اندر دکھانا نہیں چاہتے یا غلط ہو گئے یا اس کے اندر آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ ہٹانا چاہتے ہیں unnecessary ہیں تو ان کو آپ وہاں سے edit کر سکتے ہیں اس کے بعد animation create کرنے کے لئے ہمارے پاس مختلف یہاں پر ٹولز تھے ان کو نے دیکھا تھا میں نے آپ بتا تھے آپ نے practice کر نی timeline کی جس کے اوپر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکھا تھا practice time میں کے ایک car آپ سٹیج پر رکھنی ہے اور اس کے بعد timeline کے اوپر frame number 30 40 50 جہاں پر بھی جا کر اپنے اس car کو and move کر دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ نے اس کے اوپر great motion training کا اپنے ایک option ہو تا ہے وہ motion training کا option آپ نے اس پر لگا دینا ہے جس کی ویعا سے time line کو play کریں گے تو آپ کی car یہاں سے left side پر move ہوتی بھی stage پر نظر آئے گی یہ آپ پاس practice time تھا آپ نے اس کو practice کرنا ہے آپ سے 40 کے to کرنی چاہیے یہ اچھی چیز آپ کو practice کے لیے آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے آپ کو بتا دوں کہ practice time جو آپ کے پاس long questions میں سے آ سکتا ہے اس کو consider کیجئے گا ٹھیک shape training کے بعد ہم نے shape training بھی سکھی تھی جیسے ہم نے یہاں پر rectangle لے لیا تھا اور circle لے لیا تھا ان دونوں shapes کو merge کر کے ہم نے shape training کی یعنی جو ہمارا rectangle ہے وہ circle میں convert ہو جائے گا یعنی frame 1 پہ تو آپ نے لگایا یہاں پر rectangle اور اسی طرح سے frame 50 یا 40 پر جا کر آپ نے circle لگا دیا اور ان دونوں shapes کے convert ہوتا جائے اور جا کر end میں circle میں convert ہو جائے گا completely تو اس طرح سے آپ نے shape training کر دیکھ یہاں پر جو کہ آپ کے پاس دو diagram create کریں گے اور ان دو کے ذریعے آپ نے shape training کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس practice time ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں مختلف چیزیں draw کرنی ہے اور اس کے بعد shape training کر کے اس کو set کرنا ہے یعنی circle کو آپ star میں convert کر سکتے ہیں جب آپ circle اور star دو چیزیں لے لیں گے اور جب shape training کریں گے تو آپ دیکھیں یہ circle جو ہے وہ star میں convert ہونے جا رہا ہے یعنی circle کی side خود ہی دبنا شروع ہو جائیں گی اور یہ star میں convert ہو جائے گا اس اس shape میں جو color اور اس shape میں جو color ان کو mixing کر کر tuning کرنا شروع کرتا ہے اور end میں جا کر آپ کے پاس star نظر آتا ہے تو یہ بھی practice time آپ اچھا ہے آپ اس کو apply کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے tricky terms tricky terms ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے mcqs کے لئے بہت important ہے آپ ان کو یاد کیجئے گا mcqs سے بن سکتے ہیں memory bytes ہیں اور chapter کے بعد ہمارے پاس last میں ہم آتے ہیں تو دیکھیں کہ objective type questions جو ہم نے اس کے اندر E اور F چھوڑا ہے last chapter میں A B C D ہمارے included ہیں اس کے بعد ہم نے application based question question number B آپ جو copies ہیں وہ mid term تک ہو کر آئی ہیں یہاں پر چیک ہونے کے لیے final term کا کام آپ لگوں نے نہیں کیا حالان کہ وہ بھی آپ کو کر نا چاہیے تک کیونکہ آپ کو contents ملا ہوا ہے یہ کام complete کر کے آئیے جب کام کمپلیٹ کر کے لانا ہے till then اللہ حافظ take care